چلے جائیں گے دور ہمیں یاد میں کیا دوگے سو جائیں گے موت کی نیند ہمیں خواب میں کیا دوگے دوستی ہے یہ عمر بھر کی لیکن موت کے بعد ہمیں کیا دوگے یہ وہ چند الفاظ ہیں جو کی رفیق احمد کندھاری اور کنج بحاریلال کی دوستی پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے یہ کہانی آج سے تقریباً چودہ سو پچاس سال پرانی ہے لیکن دوستی کی قدر کرنے والوں کے لیے یہ آج بھی ایک دم تازی ہے دراصل میرٹ کے پوروہ محاویر علاقے میں مائی کے تک کے قبرستان مستطر رفیق احمد کندھاری کا مقبرہ دو دوستوں کی دوستی کی کہانی اپنے ہی انداز میں بیان کرتا ہے ایک ایسی دوستی کی داستہ جو دھرم اور ملک کی دیواروں کو توڑ کر ایک مثال بن گئی یہ دوستی پروان چڑھی سرحد پار افغانستان میں جہاں کنج بحاریلال ہیرو کا بیاپار کیا کرتے تھے اور وہیں ان کی دوستی رفیق احمد کندھاری سے ہوئی دوستی کا یہ خوشنما دور زارہ دن نہیں چلا اچانک افغانستان کے حالات بگڑے اور کنج بحاریلال کو اپنا سارا ویاپار چھوڑ کر واپس ہندوستان آنا پڑا لیکن افغانستان میں رفیق احمد کنج بحاری کی سمپتی کی دیکھ بھال کرتے رہے اور ایک دن سب کچھ سمیٹ کر دانے دانے کو محتاج اپنے دوست کنج بحاری کو ڈھونٹے ہوئے ہندوستان آگئے رفیق احمد کو دیکھ کنج بحاری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کنج بحاری نے رفیق احمد کو دوستی کا واسطہ دے کر واپس افغانستان نہیں جانے دیا اس کے بعد دونوں دوستوں نے قسم کھائی کہ جو آج کی دنیا والوں کے لئے ایک مثال ہے دونوں نے یہ فیصلہ لیا کہ دونوں میں سے جو بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہوگا دوسرا اس کی یاد میں ایک سمارک بنوائے گا درباگے سے رفیق احمد اس دنیا سے چل بسے ان کی یاد میں کنج بحاری لال نے ایک مقبرہ بنوایا جس میں آج کی ان کی دوستی کے پھولوں کے خوشبو تازہ ہے لیکن افسوس کی آدھے سے زیادہ جر جر ہو چکی دوستی اور ہندو مسلم ایک تھا کہ یہ ایک شاندار مثال آج راہ دیکھ رہی ہے کہ کب کوئی پرشاسنک ادھکاری یا سویم سیوی سنس تھا آگے آئے اور ہندو مسلم دوستی کی محبت کے اس مثال کو زمی دوز ہونے سے بچا سکے میرا نام شاب الدین ہے یہ تو کھندار سے آئیتے ہیں بسے بچاتے اس کا دوست لی آئیتا اور ان نے جب یہ کہا ہے نگو بھئی اگر تو مر گیا پہلے تو ترہ ایسا مقبرہ بنا دوں دنیا دیکھے گی اس لیے کہ اب ایسا مر گیا تو میں ایسا مندر بنا دوں دنیا دیکھنے آنے گی یہ سالے چودہ سو سال ہوگا اس کو ماہی کے تک میں مقبرہ بناوا ہے ایک کا دو نام ہے قل بھیاری لال سمجھے نہیں اس کا بھی ملک ہوا ہے تو یہ بنوایا کس نے تھا قل بھیاری لال نے